اگر آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے کارڈ سوائپ کے ذریعے پیٹرول پمپ پر اب کیش ملیں گے نوٹ بندی کے دس دن بیٹ چکے ہیں اور لوگوں کو تھوڑی راہت ضرور ملی ہے ایٹی ایم سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کیش ملنا بھی شروع ہو گیا ہے اور دیر رات بھی لوگ ایٹی ایم پہنچے اب ایٹی ایم سے پانچ سو روپے کے ساتھ ساتھ دوہزار کے نوٹ بھی نکل رہا ہے ہمارے سنبادہ تھا وینیس سنگھ کی ائرپورٹ دیکھئے نوٹ بندی کے بعد سرکار نے کل سے پھر سے کچھ نیم بدلے ہیں جیسے کی ساڑھے چار ہزار روپے جو ایکسچینج کیا جاتا تھا وہ اب دو ہزار کیا جائے گا ڈھائی ہزار روپے کی کمی کر دی ہے اس کے باوجود بھی بینکوں کے بھار ایکسچینج نوٹ کروانے والوں کی بھیڑ ویسے ہی ہے جو رات میں ہی یہ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ یہ بتاتا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں پہلے سے کم مل رہے ہیں ہاں کم مل رہے ہیں پہلے سے دو ہزار روپے مل رہے ہیں ہاں دو ہزار تو ٹھیک ہے اب اس پہلے سے ٹھیک تو نہیں ہے پہلے سے دو ہزار میں کیسے کو جارا ہو جائے گا ایک ہپتے کا گھست سالے چار ہزار روپے صحیح تھے اب یہ دو ہزار اور کم ہو گئے ہیں یہ بیلتے میں کو گیا lên ایٹی ایم پر لگنے والی لائن جرور تھوڑی سی کم ہو گئی ہے رات کا سمیہ ہم دیکھ رہے ہیں ایٹی ایم مشینیں دھیرے دھیرے سے بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں پیسہ یہاں پر لوگ نکال رہے ہیں پیسہ آرام سے نکل بھی رہا ہے دو ہزار روپے کا نوٹ نکل رہا ہے دراصل دو ہزار روپے کے اس نوٹ کی جو اندر سیٹنگ تھی وہ اب تک کہا جا رہا تھا کہ یہ سیٹنگ پوری نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ یہ نوٹ چھوٹا ہے پہلے والے نوٹ سے چھوٹا ہے لیکن اب مشینوں کی ہم دیکھ رہے ہیں سیٹنگ ہو گئی ہے دو ہزار روپے کا نوٹ مشین میں ایٹی ایم مشین میں سے نکلتا ہوا اس بھی خائد دے رہا ہے لوگ نکال بھی رہے ہیں یہاں پر تو اب دو ہزار روپے کا نکل رہا ہے پانپانسو کا بھی نکل رہا ہے دو ہزار کا دو ہزار کا نکل رہا ہے سو کے اور پانسو کے نوٹ نہیں اگر یہی رہی اور تھوڑی تیجی سے کام کیا گیا مشینیں ایٹی ایم کی ٹھیک کر دی گئی ان میں سے کیش نکلنا سر ہو جائے تو یہ جرور ہے کہ تھوڑے دن میں جو بینک اور ایٹی ایم کے باہر لینے ٹھیک نہیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی نوٹ بندی کے بعد بہت سے لوگوں کے بزنس بند ہو گئے ہیں بہت سے لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں کام زندے ٹھپ پڑے ہیں لیکن اس سب افرات افریقے بیچ میں ایک ایسا سکس بھی ہے جس کے کام چل پڑا ہے اور زیادہ چل پڑا ہے یہ چائے والا ہے اور چائے کی ضرورت جب لوگ رات میں ہی لینڈ میں لگ جاتے ہیں تو دیکھیں آپ سبھی لوگ چائے پی رہے ہیں چائے کی ضرورت سبھی لوگوں کو ہوتی ہے کام تو ابھی صحیح چل رہا ہے لیکن لوگوں کا اپریشن ہی دور نہیں ہو رہا ہے لوگوں کا اپریشن نہیں ہے آپ کا کام تو بڑھ گیا ہے میرا تو چل رہا ہے کچھ دن کے لیے جب تک بھی رہے تب تک چلے گا کیا کیا بیچ رہے ہیں آپ مٹھی اور چائے مٹھی اور چائے تو کچھ آدمیوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ہر طریقے کے لوگ ہیں جن لوگوں کے ہاں پر لینڈ میں لگے ہوئے ان کے کئیوں کے کام زندے ٹھپ ہو گئے ہیں وہ پریشان ہے وہیں دوسری طرف ایک چائے والے بھی ہیں جن کے کام زندے جوروں سے چل پڑے ہیں مٹھی اور چل پڑے ہیں